موسیقی ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم خومی اور بینوالاقوامی خبریں سب سے پہلے بات افغانستان کی تالیبان آج افغانستان میں نئی حکومت کا اعلان کرنے والا ہے اس سے پہلے وہاں خواتین کا مظاہرہ پور تشدد ہو گیا کابل میں خواتین کی حقوق کی آواز اٹھا رہی ہے ایکٹیویسٹ کو تالیبانیوں نے آنسو گیس چھوڑ کر روکنے کی کوشش کی دو دن سے مظاہرہ کر رہی ان خواتین کا کہنا ہے کہ نئی حکومت میں ان کی حصہ داری ہونی چاہیے اور اہم رول ملنا چاہیے کابل میں خواتین کی حصہ داری ہونی چاہیے داری ہونی چاہیے ما خوالها زیاد دادیdest بات نمی naszej کنور موسیقی افغانستان پر خبزہ کرنے والے تالیبان نے کہا ہے کہ ملک میں صرف ہجاب پہننے والی خواتین کو ہی تعلیم اور روزگار کا حق ملے گا امریکہ کو ملی ثقافت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تالیبان کے ترجمان سوہل شاہین نے جمعے کی دیر رات فاکس نیوز سے کہا کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان کی تعلیم اور کام کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہماری ثقافت یہ ہے کہ وہ ہجاب کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں وہ ہجاب کے ساتھ کام بھی کر سکتی ہیں ترجمان سوہل شاہین نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان سے خواتین کو بغیر ہجاب کے کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کی حقوق یقینی بنانے کی درکاس کی تھی جو افغان ثقافت کو تبدیل کرنے کی کوشش تھی تنظیم کے نقطے نظر سے ناقابل قبول ہے واضح ہے کہ طالبان نے ایک ہفتے تک افغانستان کے مختلف صوبوں پر حملہ اور خبزے کے بعد پندر آگست کو کابل میں انٹری کی تھی جس کے بعد موجودہ افغان صدر اشرف غنی نے اہدے سے صفحہ دے دیا تھا اور ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے جس کے بعد امریکی حمایت یافتہ سرکار گر گئی تھی افغانستان کی پنشیر گھاٹی میں طالبان اور ریسسٹنس فورسز کے بیچ جنگ جاری ہے اس بیچ دونوں نے پنشیر کو جیتنے کا دعویٰ کیا ہے طالبان کا کہنا ہے کہ اب پنشیر پر بھی اس کا کنٹرول ہو گیا ہے پنشیر پر جیت کی خوشی میں طالبان نے جمعہ کے روز کابل میں ہوای فائرنگ کی تھی اس میں سترہ لوگوں کی موت ہو گئی اور اکتالیس لوگ زخمی ہو گئے یہ جانکاری ٹولو نیوز نے دی طالبانیوں کی فائرنگ کے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں پنشیر پر جیت کے طالبان کے دعویٰ کو ریسسٹنس فورسز نے غلط بتایا ان کا کہنا ہے کہ اس نے طالبان کے خلاف غلط بنا لی ہے افغانستان کے سابق نائب صدر عمراللہ صالح نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کر کے کہا کہ ہماری فوج طالبانیوں کا ڈٹ کر مخابلہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ دہشتگردوں کے نشانے پر ہیں اور اس خطرے کے لیے انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا انہوں نے خود کے تاجکستان بھاگنے کا بھی ان خبروں کی بھی تردید کی سالح نے کہا کہ وہ ابھی بھی پنشیر میں ہیں اور طالبانیوں سے لڑ رہے ہیں افغانستان کے مدے پر ہندوستان کے فورن سیکریٹری ہرش وردن شرنگلہ نے واشنگٹن میں میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ افغانستان کے حالات پر امریکہ اور ہندوستان نظر بنائے ہوئے ہیں ساتھ ہی کہا کہ افغانستان کے پرلوسی پاکستان نے طالبان کی حمایت کی اور وہ طالبان کو پالتا رہا ہے ایسی کئی باتیں ہیں جن میں پاکستان نے طالبان کی مدد کی ہے انہی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پاکستان کے رول پر نظر رکھنا ہوگا شرنگلہ نے یہ بھی کہا کہ جیش محمد اور لشکر تیبا جیسے دہشتگرد تنظیموں کی افغانستان میں بے رکٹوک آمد و رفت اور ان کے رول پر کافی تشمیش ہو سکتی ہے ہم احتیاط کافی احتیاط سے کام کریں گے اور اس پر نظر رکھیں گے نظر رکھیں گے ہمارہ سبراک ہمارے کے لئے ہمارے سے بہترین حافظ میں بہترین لمستانات کے لئے میں ، اس کا مطلب ہے تک ہمارے کے لئے مجھے کام کے لئے ڈالنے والدخورہ کے لئے ڈالنے والدخورہ بڑھتی کامی اور امریک لئے ڈالنے والدخورہ موسیقی 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 اپنے والے طالبان کو ہندوستان نے قرارہ جواب دیا ہے مرکزی وزیر مختار ابباس نخوی نے جمعے کے روز کہا کہ ہندوستان کانسٹیوشن پر عمل کرتا ہے یہاں مسجدوں میں دعا کرتے لوگوں پر گولیاں اور بم سے حملہ نہیں کیا جاتا نہ لڑکیوں کو سکول جانے سے روکا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے سر اور پیر کاٹے جاتے ہیں نخوی نے یہ بات طالبان کے اس بیان کے جواب میں کہی جس میں کہا گیا تھا کہ کشمیر سمیت دنیا بر کے مسلمانوں کے آواز اٹھانے کا حق طالبان کو ہے نخوی نے طالبان سے سیدھے طور پر کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو چھوڑ دیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی وہاں انہوں نے کیا کہا یا یہاں پہ کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں میں اس پہ تو بہت زیادہ ٹپلی نہیں کروں گا لیکن ایک بات میں بہت ہی ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ بھئی ہندوستان کے مسلمانوں کو بخش دو یہاں پر جو ہے وہ مسجدوں میں جو ہے وہ نمازیوں کو گولیوں اور بموں سے نہیں پھونا جاتا یہاں پر جو ہے وہ بچیوں کو اسکول جانے سے نہیں روکا جاتا اسکول جاتی ہیں بچیاں تو ان کے جو ہے سر پہر ہاتھ نہیں کٹے جاتے یہ دیش جو ہے وہ اس دیش کی سرکاروں کا جو گھدر دھرم گرنت ہے وہ سمیدھان ہے اور سمیدھان سے یہ دیش چلتا ہے اور سمیدھان جو ہے وہ سماویشی وکاس کی گارنٹی دیتا اور اس کے بھئی وہاں انہوں نے کیا کہا یا یہاں پہ کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں میں اس پہ تو بہت زیادہ ٹپلی اقوام متحدہ نے افغانستان کی سنگین ضروریات کو اجاگر کرنے اور ملک کے لوگوں کی مدد کے لیے بین الاقوامی شراکتداروں کے ذریعے درکار فوری مالی امداد اور کاموں پر ضرور دینے کے لیے تیرہ سپٹمبر کو ایک آلہ ستائی کانفرنس منقض کرنے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان ایک سنگین صورتحال میں ہے اور طویل تنازات شدید خشک سالی اور کوویڈ نائنٹین وبا کا سامنا کر رہا ہے یہ صورتحال تب ہے جب ملک کی تقریباً نصف آبادی یعنی ایک کروڑ اسی لاکھ افغانوں کو پہلے ہی امداد کی ضرورت تھی اقوام متحدہ نے ایک بیان میں کہا کہ ملک میں جنوری دوزار اکیس سے پانچ لاکھ پچاس ہزار سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں تین میں سے ایک افغان شہری بہران یا ہنگامی صورتحال سے غزائی ادم تحفظ کا سامنا کر رہا ہے اور پانچ برسوں سے کم عمر کے عادے سے زیادہ بچے خلت تغزیہ کے شکاہ ہے اقوام متحدہ نے ایک بیان میں کہا کہ شدید خشک سالی انسانی بہران کو مزید بڑھا رہی ہے اور آنے والے موسم سرما میں صورتحال مزید خراب ہونے کا خرشہ ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل انٹونیو گوتریس کے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ یک جہتی کے ساتھ کھڑی ہے اور سیکریٹی جنرل ملک کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیرہ سپٹمبر کو ایک آلہ سطحی وزارتی سطح کی انسانی کانفرنس بلانے کے لیے جنیوہ کا دورہ کریں گے افغانستان کی سابق حکومت اور امریکہ کی ہتھیاروں پر خفضہ کرنے کے بعد تالیبان اب ان کے سیکریٹس بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے اب افغانستان کی اشرف غنی حکومت کے ایمیل ایکسس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے گوگل نے غنی حکومت کے کئی ایمیل اکاؤنٹس ٹیمپریری طور پر بلوگ کر دی ہیں گوگل نے کہا کہ افغانستان کے حالات پر ایکسپرٹ سے باتشیت کی جارہی ہے اور سرکاری ایمیل اکاؤنٹس کی حفاظت کو دیکھتے ہوئے ایکشن لیا جارہا ہے اب بات پیرا اولمپکس کی ٹوکیو پیرا اولمپکس میں گیاروین دن ہندوستان کو دو گول سمیت چار میڈل ملے ہندوستان کی شروعات اچھی رہی تین بیگ مینٹن کھلالی فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہندوستان کے لیے ہفتے کا روز پہلا گول میڈل شوٹنگ کے ایس ایچ ون کیٹیگری کے پچاس میڈل پسٹل میں منش نروال نے جیتا وہیں دوسرا گول بیگنٹن کھلالی پرموٹ بھگت نے ایس ایل تری کیٹیگری میں جیتا وہیں شوٹنگ میں سنگ راج ادھانا نے سیلور میڈل جیتا ایس ایل تری کیٹیگری کے فائنل میں بریٹین کے دینیل بیتہل کو 21 اور 17 سترہ سے ہرائیا اسی ایس ایل تری کیٹیگری میں منوش سرکار نے ہندوستان کے لیے براؤنز میڈل جیتا انہوں نے تیسرے مقام کے لیے کھیلتے ہوئے مخابلے میں جاپان کے دائسو کے فوزی ہارا کو 22-20-21-13 سے ہر آیا اب ہندوستان کے ٹوکیو میں سترہ میڈل ہو چکے ہیں اب تک 53 سالوں میں گیارہ پیارہ اولمپکس میں بارہ میڈل آئے انیس سو ساٹھ سے پیارہ اولمپکس ہو رہا ہے ہندوستان انیس سو اور سٹھ سے پیارہ اولمپکس میں حصہ لے رہا ہے وہیں انیس سو چھتر اور انیس سو اسی میں ہندوستان نے حصہ نہیں لیا تھا ٹوکیو میں اب تک 4 گول 7 سلور اور 6 براؤنز میڈل ملے ہیں پہلی بار پیارہ اولمپک میں شامل بیڈمنٹن میں ہندوستانی کھلالیوں کا مظاہرہ کافی اچھا رہا ٹوموت کے علاوہ ایس ایل فور میں نوڈا کے ڈی ایم سوخاس یتی راج اور ایس ایچ سکس کیٹیگری میں بھی کرشنا ناغر فائنل میں پہنچ کر میڈل پکا کر چکے ہیں دونوں کا فائنل مقابلہ اتوار کے روز ہوگا وہیں پلک کوہلی اور کموت بھگت سے مکسٹ ایونٹ میں براؤنز میڈل جیتنے کی امید ہے پال گھر کے تاراپور ایمائی ڈی سی میں واقعے کپڑا بنانے والی فیکٹری زکیریہ لیمیٹڈ کمپنی میں بوائلر پھٹنے سے ایک منظور کی موت ہو گئی اور چار زخمی ہو گئے دھماکے کے بعد دگی آگ پر خوابو پانے کے لیے فائر ٹینڈرز کی تین گاڑیاں موقع پر پہنچی زخمیوں میں دو کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے اسی لیے مرنے والوں کا آنکڑا بڑھ سکتا ہے پلوٹ جی ون میں واقعے اس کمپنی میں یہ آگ صبح چھے بجے کے آس پاس لگیا اور تقریباً دھائی گھنٹے کی کوشش کے بعد اس پر خوابو پالیا گیا فیلحال کولنگ کا کام جاری ہے دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر دور تک سنائی دی اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فیل بگیٹ موقع پر پہنچی اور راحت کا کام شروع کیا صبح کا وقت ہونی کی وجہ سے فیکٹری میں زیادہ لوگ نہیں تھے اس لیے بڑا حادثہ ٹل گیا الیکشن کمیشن نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ مغربی بنگول کی بھوانی پور اسمبلی سیٹ پر زمنی انتخاب تیس سپٹمبر کو کرائے جائیں گے بھوانی پور وزیراعلا ممتہ بینر جی کی روایتی سیٹ ہے الیکشن کمیشن کے جاری کردان نوٹیفیکیشن کے مطابق اوٹوں کی گنتی تین اکٹوبر کو کرائے جائے گی اس کے علاوات تیس سپٹمبر کوئی مغربی بنگول کے شمشیر گنچ جنگیپور اور اڈیسا کی پپلی میں بھی زمنی انتخابات کرائے جائیں گے تریرمال کانگریس کی سربراہ بھوانی پور اسمبلی سیٹ سے انتخابی میدان میں اتر سکتی ہیں تاہم الیکشن کمیشن نے کرونا کی صورتحال کے پیش نظر اکتیس دیگر سیٹوں پر انتخابات کو مؤخر کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئینی تقاضوں اور مغربی بنگول کی خصوصی درقاس کو مدینظر رکھتے ہوئے اسمبلی حلقہ بھوانی پور کے لیے زمنی انتخاب کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے احتیاطی تدابیر کے طور پر بہت سخت اصول بنائے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ مطالقہ ریاستوں کے چیف سیکریٹریز اور چیف الیکٹرل آفیسرز کے خیالات اور آرہ کو مدینظر رکھتے ہوئے دیگر اکتیس اسمبلی حلقوں اور تین پارلیمانی حلقوں میں زمنی انتخابات نہیں کرائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ویس بنگول کی کالیا گنج سیٹ سے بی جے پی ایم ایلے سومین رائے ہفتے کے روز ٹی ایم سی میں شامل ہو گئے کلکتہ میں ریاستی وزیر پارت چیٹر جی کی موجودگی میں انہیں ٹی ایم سی کی رکنیت دلائی گئی رائے پانچ دنوں میں پالا بدلنے والے تیسرے بی جے پی ایم ایلے ہیں تیس اگسٹ کو تنمہی گھوش ٹی ایم سی میں شامل ہوئے وہ حال ہی میں ہوئے انتخابات میں بی جے پی کے ٹکٹ پر بانکورہ زلے کے بشنوپور سیٹ سے جیتے تھے اس کے ایک دن بعد نورتھ ٹوئیٹی فور پرگنا کے بغدہ اسمبلیہ الکے کے بی جے پی ایم ایلے بسوچی داس نے ٹی ایم سی کا دامن تھام لیا تھا ذرہی خوانین کے سلسلے میں حکومت پر دبا بنانے کی گھر سے سنیوک کسان مہوشہ کی اپیل پر پانچ سپٹمبر یعنی اتوار کے روز مزفرنگر میں کسان مہا پنچائت طلب کی گئی ہے امید کی جاری ہے کہ اس پنچائت میں لاکھوں کسان شریک ہوں گے اور موضی حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں گے اس مہا پنچائت میں ملک کی ہر ریاست سے نمائندگی کی جائے گی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کسان مہا پنچائت میں شرکت کے لیے یوپی پنجاب ہریانہ اور راجستان کے علاوہ کرناٹک اور جنوب میں ٹیملناڈو اور کیرل جیسی ریاستوں سے بھی کسانوں کے دستے مزفرنگر میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں وہیں دوسری طرف غازیپور بارڈر پر جنوبے کے روز ٹیملناڈو اور کیرلہ کے علاوہ دیگر ریاستوں سے بھی کسانوں کے دستے پہنچے اس موقع پر راکش ٹکیٹ نے کہا کہ پانچ سپٹمبر کی پنچائت کو کسان اور مزور اپنے وخار سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں یہ سوال کیے جانے پر کہ مزفرنگر کی مہا پنچائت میں کتنے افراد شرکت کریں گے راکش ٹکیٹ نے کہا کہ تعداد کی بات چھوڑو مزفرنگر کی مہا پنچائت تاریخی ہوگی خیال رہے کہ ملک پر میں کسانوں کی آواز بلان کر رہے بھارتے کسان یونین کے ترجمان راکش ٹکیٹ تحریک شروع ہونے کے بعد سے اپنے آبائی زلہ مزفرنگر کی سرحد میں داخل نہیں ہوئے راکش ٹکیٹ نے کہا کہ انہوں نے بل واپس ہی نہیں تو گھر واپس ہی نہیں کازم کیا ہوا ہے لہٰذا وہ تحریک شروع ہونے کے بعد سے آج تک مزفرنگر زلے کی سرحد میں داخل نہیں ہوئے بہت دیر جنتہ پارٹی کے صدر جگت پرکاش نڈا نے مرکزی کابینہ کے نو منتخب وزراء کی جن آشرواد یاترہ کی کامیابی کا کریڈٹ ملک کے عوام کو دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نرندر موڈی کی خیالت والی سرکار ملک کی ہماجہ ہے ترقی عوامی فلاح و بحبود سلامتی اور خوشحالی کے لئے پوراز میں جے پی نڈا نے ہفتے کے روز پریس فلیس جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے یومی آزادی پندرہ آگست سے شروع ہو کر اٹھائیس آگست تر چودہ دن چلی جن آشرواد یاترہ نے چوبیس ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ تیگیا اور اس وران پانچ ہزار تقریبات کا احتمام کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ دوزار چودہ میں پی ام موڈی کے قیادت میں بی جے پی حکومت کے قیام کے بعد ان کی کابینہ کا ہر رکن ہر پل ملک کے لوگوں کی فلاح و عبود اور ترقی کے لئے وقف رہا اور یہی وجہ ہے کہ ملک کے عوام کا آشرواد حکومت اور بی جے پی کو ملتا رہا جے پی نڈا نے کہا کہ گزشتہ سات برسوں میں ہم نے آفات کو مواقع میں بدلا خواہ کوویڈ مینجمنٹ ہو دنیا کی سب سے بڑی اور تیز رفتار سے چلنے والی کوویڈ ویکسینیشن مہم ہو دنیا کے کسی کونے سے ہندوستانیوں کو ہر بہران سے نکالنے کی مہم ہو یا پھر ہندوستانی ثقافت کے عظیم ورسے کو بچانے اور محفوظ کرنے کی باتوں ملک نے دیکھا کہ حکومت نے کس طرح چیلنجز پر جیت حاصل کرتے ہوئے دنیا کو آگے بڑھنے کی راہ دکھائی جے ای مینس امتحان میں پیپر لیک ہونے کے معاملے کو انتہائی سنگین خرار دیتے ہوئے کانگرس نے اسے ملک کے بچوں کے مستقبل سے کھلوار کا نام دیا اور کہا کہ یہ ایک بڑا خپلا ہے اور پورے معاملے کی جانچ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں کمیٹی بنا کر انکوائری کرائی جائے کانگرس سرجمان گورو ولہف، الکا لامبہ اور پارٹی کے طلبہ وینگینس یو آئی کے صدر نیراج کندر نے ہفتے کو پارٹی ایڈکورٹرز میں ایک مشتری کا پریس کانفرنس میں بتایا کہ بی جے پی کی حکومت نے ہر مساوقتی امتحان کو گھٹالوں کا گھڑ بنا دیا اور جے ای مینس کی طرح بڑے امتحانات میں لاکھوں روپے دے کر پیپر لیک ہو رہے ہیں کی ایک بچہ جو پرکشہ دے رہا ہے کیونکہ یہ کمپیٹرائزڈ بیزڈ اگزام ہوتا ہے پیپر پینسل والا پرکشہ نہیں ہے سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پہ آتے ہیں آپ کو کریکٹ آپشن اس میں ٹک کرنا پڑتا ہے آپ کی ریموٹ ایکسس اس کمپیٹر جو آپ سینٹر پہ بیٹھے ہو جس کمپیٹر میں پرکشارتی پرکشہ دے رہا ہے اس کی ریموٹ ایکسس کئی اور سے ہی کوئی آدمی سول کر رہا ہے اور اس کے لیے پندرہ لاکھ روپے کے پوس ڈیٹڈ چیک لے لیے جاتے ہیں بارہ سے پندرہ لاکھ روپے کی اس ویقتی کی اس آئی ڈی اس ویقتی کی جو بچہ دے رہا ہے اس کے مارک شیٹ دسوی اور باروی کی آپ کے پاس رکھ لی جاتی ہے اور بولا جاتا ہے کہ آپ کا اینائیٹیز میں ایڈمیشن سنشچت یہ آپ دو کر رہے ہو نمبر پرسٹ کرائیم کیا ہے کہ آپ ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کی سیٹ کھا رہے ہو اور نمبر ٹو کرائیم کیا ہے کہ آپ ایک جو جو موسٹ پریسٹیجیس میں ویکتیگت روپ سے مانتا ہوں کہ ککشہ بارہ کے بعد ہندوستان میں آئی آئی ٹی جے ای سے پریسٹیجیس کوئی ایکزام نہیں ہے اس موسٹ پریسٹیجیس پریقشہ میں پچھلے ستر سال میں ایسا نہیں ہوا ماننیے پردھان منطری جی پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ جے ای مین کے پرچے لیک ہو رہے ہیں جے ای مین میں کوئی اور پریقشہ دے کے دینے جا رہا ہے بچے کی جگہ جے ای مین کی آپ ریموٹ ایکسے دے کے دوسرے لوگ اس کی جگہ پر اکشاہ دے رہے ہیں دھیان رہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں IIT J.E.Main سال میں چار دفع ہوتی ہے اور 22 لاکھ 22 لاکھ لوگ اس میں بچے ریجسٹرڈ ایپلیکنٹ ہے چھوٹا نمبر نہیں ہے اور چار میں سے جو بیسٹ آپ کا انکھ ہے اس کو وہ لے لیا جاتا ہے اور اس کے آدھار پہ J.E. ایڈوانس ہوتا ہے J.E. ایڈوانس کے آدھار پہ فائنل میریٹ لسٹ بنتی ہے صرف IIT کی ہم بات کر رہے ہیں وہ NIT کے لیے وہ فائنل ہے وہ سٹیٹ فنڈڈ انسٹیٹیوٹس کے لیے وہ فائنل ہے وہ سینٹرلی سپانسرڈ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے لیے فائنل ہے سپریم کورٹ نے سینٹرل بیورو آف انویسٹیکیشن یعنی سی بی آئی کے طریقے کار پر سوال کھڑے کر دیے ہیں سی بی آئی کی لاپرواہی سے سپریم کورٹ انتہائی ناراض ہے یہی وجہ ہے کہ ایک معاملے میں سی بی آئی کے ذریعے پانس سو بیالی زیروں کی تاخیر کے بعد اپیل داخل کرنے پر سپریم کورٹ نے اس مرکزی ایجنسی کے کام کے طریقے اور اس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے ایجنسی کے ذریعے مقدمہ چلانے والے معاملوں میں سزا کی کم شرح کو دیکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا عدالت عزمانے سی بی آئی ڈیریکٹر کو ان معاملوں کی تعداد پیش کرنے کی ہدایت دی جن میں ایجنسی زیلی عدالتوں اور ہائی کوٹوں میں ملزمین کو خصوروہ ٹھہرانے میں کامیاب رہی ہے عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ زیلی عدالتوں اور ہائی کوٹوں میں کتنے ٹرائل زیرے التواہ ہیں اور وہ کتنے وقت سے زیرے التواہ ہیں عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ ڈیریکٹر خانونی کاروائی کے لیے محکمے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا اغدام کر رہے ہیں جسٹس سنجے کشن کال کی سدارت والی بینچ نے کہا کہ ایجنسی کے لیے صرف معاملہ درج کرنا اور جانچ کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ یہ یقینی کرنا بھی ہے کہ کامیابی کے ساتھ الزام کو ثابت کیا جائے عدالت نے پہلے کی سماعت میں کہا تھا کہ ذمہ داریوں کو نبھانے میں زبردست لاپرواہی کی ایک داستان ہے جس کے نتیجے کار عدالتوں میں معاملے درج کرنے میں بہت تاکر ہوئی اور اس کے ڈیریکٹر سے جواب طلب کیا تھا سی بی آئی کی جانب سے پیش ہوئے اے سنجے جین نے دلیل دی کہ ہندوستان جیسے مشکل مخدم بازی نظام میں مخدم بازی میں کامیابی کی شرح کو مضبوطی تہہ کرنے والے ازباب میں سے ایک مانا جانا چاہیے لیکن بینچ نے کہا کہ دنیا بھر میں ایک ہی پیمانے پر عمل کیا جاتا ہے اور ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے سی بی آئی پر نافذ نہیں کیا جانا چاہیے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم سی بی آئی کے ذریعے نمٹائے جا رہے ہیں معاملوں کے بارے میں ڈیٹا چاہتے ہیں سی بی آئی کتنے معاملوں میں مخدمہ چلا رہی ہے مددکار جس کے لئے مخدمہ عدالتوں میں زیرے التواہ ہے زیلی عدالتوں اور ہائی کورٹ میں سی بی آئی کی کامیابی کی شرح کیا ہے عدالت نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایجنسی کی کامیابی کی شرح کیا ہے چیف جسٹس آف انڈیا انویر امنہ کی خیادت والی سپریم کورٹ کالیجیم نے ایک حیرت انگیز پیس لے کے تحت علاہباد راجستان اور کلکتہ سمیت بارہ ہائی کورٹ میں ججوں کی تخرری کے لئے ایک بار میں 68 ناموں کی سفارش کر دی ہے ان ہائی کورٹ میں ججوں کی کافی کمی محسوس کی جا رہی ہے میڈیا ذرائع سے محصول ہو رہی خبروں کے مطابق جسٹس رمنا جسٹس یو یو للت اور جسٹس اے ایم خانول کر کی تین رکنے کالیجیم نے ایک بار پھر تاریخی فیصلہ لیا مارلی واننگ کینگ میزرم سے پہلی ایسی جیوڈیشنل آفیسر بن گئی جن کا نام گوہاتی ہائی کورٹ میں جج کی اہودے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ درجے پھر اس خبائل سے تعلق رکھتی ہے ان کے علاوہ نو دیگر خواتین امیدواروں کی بھی سفارش کی گئی ہے کالیجیم نے پچیس اگرس اور یکم سپٹمبر کو اپنی میٹنگز میں ہائی کورٹ میں ججوں کے طور پر پروموشن کے لیے ایک سو بارہ امیدواروں کے ناموں پر غور کیا تھا ذرائع نے کہا مارکٹ رگلیٹر سیبی نے انویسٹر سے تیس سپٹمبر تک اپنے پین کو آدھار سے لنک کرنے کو کہا سیبی نے انویسٹر سے کہا کہ سیکیورٹی مارکٹ میں ان کے انویسٹمنٹ کی پروسسنگ میں کوئی دکھت نہ ہو اس لیے یہ کام جل سے جل نبٹا لیں سیبی نے ایک پریس لیز میں سنٹرل بورڈ آف ڈیریکٹ ٹیکسس سی بی ڈی ٹی کی جانب سے تیرہ فروری کو جاری نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا کہ اگر تیس سپٹمبر تک پین اور آدھار کو لنک نہیں کیا گیا تو پین کام کرنا بند کر دے گا اگر پین نہیں ہوگا تو کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں ہو پائے گا سیبی نے سبھی کمپنیوں کو یہ پکٹا کرنے کو کہا کہ انویسٹرز کے پین کارڈ آدھار کا جو نمبر ہے پین کارڈ اور آدھار نمبر یہ تیس سپٹمبر سے پہلے لنک کر دیا جائیں انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے کہا تھا کہ اگر کوئی پین کارڈ ہولڈرز پین کو آدھار سے لنک نہیں کراتا ہے تو ان کے پین کو ان آپریٹیف ڈیکلیئر کر دیا جائے گا اس کے بعد فائننشل لیندن میں پین کا استعمال نہیں ہو پائے گا اتر پردیش کے فیروض آباد میں وائرل بخار اور ڈنگیو کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں اسپطالوں میں جگہ ختم ہو گئی اور لوگوں کو علاج کے لیے بیڈ محسر نہیں ہو پا رہے ہیں حالات اس خدر خراب ہیں کہ کئی علاقوں میں بخار سے مبتلا افراد اپنے گھروں پر ہی موجود ہیں اور جھولا چھاپ ڈاکٹر ہو یعنی نیم حکیموں سے اپنا علاج کروا رہے ہیں فیروض آباد کے جھلکاری نگر دوسرے علاقوں کے حالات پر مختلف ریپورٹ شائع ہوئی ہیں ریپورٹ کے مطابق جھلکاری نگر علاقے میں کئی ایسے کمبے ہیں جو بچوں کا علاج گھر پر ہی کروانے پر مجبور ہیں یہاں کی رہائشی راجیف کمار کا بارہ سالہ بیٹا ویبھف گزشتہ کئی دنوں سے بخار میں مبترا ہے ٹیسٹ کرانے پر ڈنگیو سے متاثر ہونے کا انکشاف خواہ اس کے بعد راجیف نے گھر پر ہی ویبھف کا علاج کرانا شروع کر دیا اب بات کرونا کیسز کی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں چھ لاکھ ستائیس ہزار چار سو چھتر نئے کیسز زرج ہوئے اور اسی دورہ نو ہزار آٹھ سو ساٹھ افراد کی موت ہوئی اس اضافے کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد بائیس کروڑ سات لاکھ نوازی ہزار دو سو انتیس ہو گئی ہے جبکہ اس سے مرنے والوں کی تعداد پینتالیس لاکھ ستر ہزار چھ سو ستائیس ہو گئی ہے اب تک دنیا بھر میں انیس کروڑ تریتر لاکھ چھ سی ہزار دو سو تین تیس لوگوں نے کرونا کو مات دی ہے جبکہ دنیا بھر میں اب بھی ایک کروڑ اٹھ سی لاکھ بہتر ہزار تین سو انیتر افراد کا علاج چل رہا ہے امریکہ کرونا کے ڈلٹا ویرینٹ کی چپیٹ میں ہے وہ اب تک کے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے ملک میں پچھلے آٹھ مہینوں سے سب سے زیادہ مریض مل رہے ہیں عالم یہ ہے کہ ہر پچپن سیکنڈ میں ایک موت اور ہر ایک میریٹ میں ایک سو گیارہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں یعنی امریکہ میں ہر ایک سیکنڈ میں دو کیسے سامنے آ رہے ہیں امریکہ میں کرونا کے معاملے چار کروڑ کے پار کر گئے ہیں چھے لاکھ بانسٹ ہزار سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں ملک بھر کے اسپطال بھر چکے ہیں آکسیجن کی کمی ہونے کا اندیشہ جتایا جا رہا ہے صرف اگسٹ میں ہی امریکہ میں کروڑ کے بیالیس لاکھ سے زائد نئے معاملے درش کیے گئے ہیں اور منوالوں کی تعداد جولائی کے مقابلے میں تین گناہ سے بھی زائد ہو کر بڑھ کر چھبیس ہزار آٹھ سو پانچ ہو گئی ہے ریپبلگن ریاستوں میں امریکہ کی تعداد پچھلے سال سے بڑھ گئی ہے ہندوستان میں کروڑ کے انکڑے تیسری لہے شروع ہونے کے اشارے دے رہے ہیں بیتے چوبیس گھنٹوں میں کروڑ کے بیالیس ہزار چھ سو سینزٹ نئے مریضوں کی پہچان ہوئی چھتیس ہزار چار سو بائیس ٹھیک ہوئے اور تین سو بیالیس کی موت ہو گئی اس طرح ایکٹیف کیسز یعنی علاج کرا رہے مریضوں کی تعداد میں پانچ ہزار آٹھ سو اٹھانوے کی بڑھوتری درش کی گئی ملک میں ابھی تین لاکھ نینیانوے ہزار مریضوں کا علاج چل رہا ہے بیتے دس دن میں سے نو دن چالیس ہزار سے زیادہ کیسز آئے ہیں چوبیس اگست سے ابھی تک یعنی بارہ دنوں میں گیارہ بار ایسا ہوا ہے جب ایکٹیف کیسز میں بڑھوتری درش کی گئی ہے صرف تیس اگست کو ایکٹیف کیسز میں چھے زیادہ دوستوں کی کمی آئی تھی پوزیٹیوٹی ریٹ بھی بڑھا ہے تیس اگست کو یہ ون پوائنٹ تری پرسنٹ تھا تو دو سپٹمبر کو یہ ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ ہو گیا آسان زبان میں سمجھے تو تیس اگست تک تین سو جانچ کرانے پر چار لوگوں کی کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آ رہی تھی جبکہ اب یہ تعداد آٹ ہو گئی ہے چین کے صوبے شین ونگ میں ایک یا دو بار نہیں بلکہ بارہ مرتبہ بجلی کے ایک ہی کھمبے پر بجلی گری غیر ملکی خبر اصان ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کے صوبے شاہیڈون کے شہر چنگ ڈاؤ میں اکتیس اگست کو ایک ہی کھمبے پر بارہ مرتبہ بجلی گرنے کا واقعہ پیش آئے ویڈیو نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا مذکرہ ویڈیو بارش کے دوران مخامی شہری نے بنایا تھا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک یا دو بار نہیں بلکہ بارہ مرتبہ ایک ہی کھمبے پر آسمانی بجلی گری جس سے کھمبے کی حالت ظاہر باتیں خراب ہو گئی ایک اور دلچسپ خبر چائنہ سے چین بچوں کی آن لائن گیمنگ سے پریشان ہے اس وجہ سے اس نے آن لائن گیمنگ سے بچوں کو دور رکھنے کے لیے کڑے خوانین بنایا ہے یا نئے روز بنایا ہے ایک سپٹمبر سے ان گائیڈ لائنز کے تحت اب اٹھرہ سال سے کم عمر کے بچے ہفتے میں صرف تین گھنٹے ہی آن لائن گیم کھیل سکیں گے یعنی جمعہ ہفتہ اور اتوار کے روزی صرف ایک گھنٹہ اگر سرکاری چھٹی ہے تو وہ دن ایکسٹرہ ملے گا نئے گائیڈ لائنز کو لاغو کرانے گیمنگ کمپنیوں کی ذمہ داری ہوگی اگر وہ یہ گائیڈ لائنز پر عمل نہیں کرا پائے تو انہیں ہی اس کا جرمانہ بھی چکانا پڑے گا چین دنیا کا سب سے بڑا ویڈیو گیمنگ مارکٹ ہے پچھلے کچھ سالوں میں بچوں میں آن لائن گیمنگ کی بڑتی لط حکومت کے ساتھ ہر بڑے فورم پر کی لسے دور کیا جا رہا ہے آن لائن گیمنگ کی وجہ سے بچوں کی نظر کمزور ہو رہی ہے یہ شکایتیں لگاتار آ رہی ہیں یہ اکائک لیا گیا فیصلہ نہیں بلکہ پچھلے کچھ سالوں سے چین بچوں کو گیمنگ سے دور رکھنے کے لیے لگاتار کوشش کر رہا ہے چین میں ویڈیو گیم ٹائٹلز کو منظوری دینے والے ریگلیٹر نیشنل پریس این پبلیکیشن ایڈمیسٹریشن کا کہنا ہے کہ گیمز کی وجہ سے بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت خراب ہو رہی ہے اسی وجہ سے یہ نئے خانون یہاں پہ لاغو کیے گئے ہیں اگر ان خانون کا کوئی اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو ان کے خلاف سخت کاروائی کا انتباہ دیا گیا ہے ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انالیسس کے ساتھ فیلال دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی